موسیقی آجاو بچو لائیو آجاو جلی سے اپنا ویڈیو کوالیٹی ایڈجیسٹ کر لینا میرا بچو آجاو ایڈجیسٹ کر لینا میرا بچو خوشاگر گروت گاندی کوششن سے راوت چلو آجاو بیٹا جلی سے کنیٹ ہو جاؤ اپنا ویڈیو کوالیٹی ایڈجیسٹ کر لینا آجاو بیٹا جلی سے آجاو موسیقی موسیقی نولیج کے لیے آنا ہے آپ نولیج کے لینا میرا بچو آپ سٹارٹ کرتے ہیں چلو سٹارٹ کریں بیٹا کلاس کو سٹارٹ کریں کلاس کو چلو آجاو آجاو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے خوشاگر نے پورا لکھ دیا لیکچر ون بھائی ندیش شرما concept of equivalent weight چلو ٹھیک ہے بیٹا آجو دیکھو بیٹا equivalent weight کیا ہوتا ہے میں آپ کو سیدھا سا concept بتاتا ہوں equivalent weight میں ہم کسی بھی element کے equivalent weight کو ہم atomic weight سے relate کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر کسی بھی element کے atomic weight کا جانتے چننا کسی بھی element کے atomic weight کا اس کی valence کے ساتھ کیا relation ہے اس چیز کو equivalent weight بولتے ہیں بڑا دھیانتے سننا کسی بھی element کا آپ کو atomic mass سبھی کو بتا ہوتا ہے بیٹا atomic mass atomic weight ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہے کسی بھی element کا atomic mass جو ہوتا ہے اور اس کا valence کے ساتھ جو relation ہوتا ہے اس کو equivalent weight سے relate کرتے ہیں ٹھیک ہے میرا بچہ ہاں تو بڑا دھیانتے سمجھے گا مال لو پہلا نمیر اس میں سائے فارملیاں آئیں گے جھان رکھنا equivalent weight کے اندر سارے کے سارے فارملیاں آئیں گے آج میں آپ کو 7-8-9 فارملیاں بتاؤں گا اور ہر فارملیاں پہ کیسے کیسے question آئیں گے وہ کو سول کرنا سکھاؤں گا اور equivalent weight کا concept اچھے سمجھنا بیٹا یہ آگے جا کے ایک نیا concept آئے گا وہاں پہ relate ہوئے گا 12th like chapter آئے گا وہاں پہ relate ہوئے گا تو کافی important concept ہے یہ ٹھیک ہے تو اچھے سمجھنے کا ٹھیک ہے تسسس بیٹا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چلو دیکھو بیٹا سب سے مہلے کیا ہے پہلا number formula number one نتیش شرکہ آج کا class کا formula number one پہلا formula ہے کہ اگر آپ کو بیٹا دھیانتے سننا اگر آپ کو equivalent weight کسی element کا نکالنا ہے اب element میں سب کچھ آ گیا metal اور non metal دونوں آ گئے metal بھی اور non metal بھی اگر آپ کو equivalent weight کسی metal کا نکالنا ہے تو اس بیٹا اس کا direct formula ہے اس element کا atomic weight divided by اس element کی valency اس element کی کیا ہوتی ہے valency equivalent weight کو e سے لکھتے ہیں equivalent weight کو کسے لکھتے ہیں e سے atomic weight کو a سے اور valency کو بولتے n factor ٹھیک ہے valency کو یاد رہنا valency کا word ہے n factor کیا بولتے valency کو n factor اور n کیا ہوتی ہے کتنی valency element کی ٹھیک ہے ایک element کتنے electron lose کر رہا ہے کتنے electron gain کر رہا کوئی بچہ کلاس کو چھوڑ نہیں جائے بہت ہی پیاری کلاس ہے interesting کلاس بنے گی ٹھیک میرا بچہ بڑا دھیان سے سنے گا چلو اور ایسے بھی نتیش کلاس کو چھوڑ نے من تو آپ کرتا نہیں ہوگا چلو آپ دیکھ دیکھ دیں n factor کیا ہوتا valency ہوتی n تینڈنسی ٹو لوس الیکٹرون metal میں تینڈنسی ہوتی ہے الیکٹرون کو لوس کرنے کی ٹھیک ہے یہ بلر کر رہا ہے میں ٹھیک کر دیتا ہوں اس کو سکرین کو نیٹر چل جاتا ہے چلو اب ٹھیک ہے بہت بڑی بیٹا آپ کر دو ہم نہیں کر رہے تو چلو بلر کر رہا ہے ایک منٹ آپ ٹھیک ہے دیکھو آپ چیک کرو آپ ٹھیک ہے بیٹا تو ایک منٹ ایک منٹ بیٹا تھوڑا سا ٹائم دو کبھی کبھی نیٹرک ایشو ہوتا ہے ہو جائے گا ٹھیک ابھی ٹھیک ہو جائے گا بیٹا یہ پیر ہو رہا ہے بیٹے مزے لے رہا ہے یہ سکرین ہمارے مزے لے رہی آ ہے چلو ٹھیک ہو گیا اب ٹھیک ہے جب جب ہو رہا ہے اب ٹھیک ہے بیٹا اب ٹھیک ہے بیٹا کبھی کئی بار نیٹرک ایشو ہو جاتا ہے اس جیسے بلر ہو ہے یہ موبائل پہ فلکشویشن آتی ہے سکرین پہ چلو اب ٹھیک ہے آ جاؤ میٹرل کے پاس بیٹا بیچارے الیکٹرون کے مارے گریب ان کو الیکٹرون کی جوڑت پڑتی ہے ان کو ٹینڈنسی ہوتی الیکٹرون کو گین کرنے کی میٹر الیکٹرون کے معملے میں امیر ہوتے ہیں میٹر الیکٹرون رویچ ٹھیک میٹر گیٹر الیکٹرون کے معملے میں امیر ہوتے ہیں امیر ہوتی ہیں میٹل языčrn rich ہوتے ہیں تو میٹل yarn loosh کرتے ہیں اور willst کرے گا تو اپنے ا mortar positive charge رکھے گا تو دےان راگنا number of electron looshed ایک میٹل نے کتنے electron لوج کیے وہ اس کی valency ہوتی میرا بچہ یاد رکھیں گے ایک میٹل کتنے electron لوج کرے گا وہ اس میٹل کی والنسی ہوتی ہے یہ بات سبی کو پتا ہے اور نون میٹل ہوتے ہیں بچارے الیکٹرون کے معاملے میں گریب نون میٹل کے پاس تندنسی ہوتے الیکٹرون گین کرنے کی نون میٹل ہوتے الیکٹرون ڈیفیشنٹ الیکٹرون ڈیفیشنٹ تو ان کے پاس الیکٹرون یہ کتنے الیکٹرون گین کریں گے نمبر آف الیکٹرونز گین اس کو بھی کیا بولتے ہیں ویلنسی ٹھیک ہے آپ کو ویلنسی سے مطلب ہے نیگٹیو پوزیٹیو مات دیکھنا کیونکہ electron lose ہوتے ہیں تو positive آتی ہے valency gain ہوتے ہیں تو negative آتی ہے تو آپ کو negative positive سے مطلب نہیں ہے آپ کو mathematical word سے مطلب ہے ایک دو تین کتنی آتی ہے اس سے مطلب ہے تو equivalent weight نکالنے کا فارمولا ہے atomic weight upon valency تو آپ مجھے جلدی سے بتاؤ chat section میں بیٹا aluminium کا aluminium کا equivalent weight کتنا ہوتا ہے chat section میں لکھو aluminium کا equivalent weight کتنا ہوتا ہے chat section میں لکھو chat section میں لکھو aluminium کا equivalent weight کتنا ہوتا ہے ریتی کا نے بتایا ہے 9 بہت بڑیا بہت ہی بڑیا بہت ہی بڑیا ٹھیک ہے بیٹا اس کا screenshot لے لینا جو content میں نے لکھوایا ہے اس کا screenshot لے لو اور اس فارمولے کو note کرو ٹھیک ہے چلو آجو بیٹا بیٹا آپ کو 9 10 کے basic basic fundamental clear ہونے چاہیے ٹھیک ہے کہ ایک metal کی valency کتنی ہوتی ہے ٹھیک ہے بیٹا ہاں یہ بات آپ کو clear ہونے چاہیے یہ بات آپ کو بالکل crystal clean ہونے چاہیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں دیکھو aluminium ہوتا ہے بیٹا 13 27 اس کا مطلب ہے aluminium کا atomic weight کتنا ہے aluminium کا atomic weight ہے 27 اور بیٹا aluminium کا اندرہ ہوتی ہے atomic number 13 تو electronic consideration ہوتی ہے 2 8 3 تو اس کے valence l میں کتنا electron ہے 3 اور aluminium 3 electron lose کر کے بناتا ہے aluminium plus 3 aluminium plus 3 بناتا ہے aluminium کی valency کتنا ہے 3 ہوتی ہے بیٹا کتنا ہوتی ہے 3 ہوتی ہے 27 by 3 کتنا آئے گا 9 gram آئے گا 9 gram is the equivalent weight of the چلو اب مجھے بتاؤ جلدی سے کون بتائے گا میں دیکھتا ہوں magnesium oxide magnesium oxide magnesium ka equivalent weight کتنا ہے magnesium oxide magnesium ka equivalent weight کتنا ہے magnesium oxide magnesium ka equivalent weight کتنا ہے کون بچہ بتائے گا گرود گاندھی 12 دیو 1 کو لگتا 12 بہت ہی پیارے بچے بہت ہی پیارے بچے 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 چلو کیسے نکالا بیٹا دیکھو magnesium oxide میں magnesium ہوتا ہے magnesium tho مار مار اکسی ڈیو 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 بلکل جس نیٹلی بیٹا بہتی پیارے بچے آٹھ آئے گا نا تو اٹومیگ ویٹ اپون ویلنسی اٹومیگ ویٹ آپ کی بار اوکسیجن کا پوچھا ہے تو اٹومیگ ویٹ ہوتا ہے سولہ اور ویلنسی کتنی ہوتی اوکسیجن کی تو اب آئے گا آپ کا آٹھ گرام تو ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے بڑے جبردست جبردست question آپ یاد رکھیں گے ٹھیک ہے اب بتاؤں اب میں آپ سے question پوچھتا ہوں بیٹا جانتے سننا ایک compound ہے calcium chloride اس میں calcium کی calcium کا جو equivalent weight ہے جانتے سننا وہ تو آپ کا آتا ہے x مال لو اور chlorine کا equivalent weight آتا ہے y دیکھو جانتے سننا calcium کا equivalent weight آتا ہے x اور chlorine کا آتا ہے y تو آپ مجھے بتائیں گے جلدی سے کون بتائے گا chat section میں مجھے x plus y کی value کون بتائے گا کتنے آئے گی x plus y کی value بتاؤ کتنے آئے گی بہتی پیارا question بہتی پیارا question calcium کا equivalent weight x مال لو اور chlorine کا y تو مجھے بتاؤ کون مجھے بتائے گا x plus y کی value کتنے آئے گی بہتی فارڈو question ہے بہتی ایک number کا question ہے فس گئے نا ارے فس گئے کہ نہیں فس گئے گروید گاندی نانسر کے 77.75 بہت ہی پیارے بچہ گروید گاندی بیٹا you are mind blowing جو words میں بولتا ہوں یہ امر ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارا جب تک youtube channel رہے گا میں جن جن بچوں کی تعریف کر رہا ہوں وہ بچے ان کے نام in lectures کے اندر امر ہو چکے ہیں تو جو بچہ جلدی آنسر کرتا ہے اس کا نام بھی جلدی آئے گا اور وہ ہمارے lectures کے اندر امر ہو جائے گا تو بیٹا جلدی سے اچھے اچھے آنسر کیا کرو تاکہ نتیش سر آپ کا نام لے اور نام آپ کا آپ جب بھی بڑے ڈاکٹر بنوگے انجینئر بنوگے آئیٹی میں جاؤگے تو یاد کروگے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا چلو گری راج شرما کہہ رہے ہیں کہ سر آپ نیرمل میم کو جانتے ہو نہیں بیٹا کہہ سے کہہ رہے ہو بتاؤ ایک بار چلو آپ سب امر جاؤگے بیٹا دیکھو میں نے بولا کیلسیم کلورائیڈ کیلسیم کلورائیڈ کا ایکیلینٹ ویٹ کیلسیم کا نکالو کیلسیم کا ٹومی ویٹ کتنا ہوتا ہے جلی بتاؤ کیلسیم کا ٹومی ویٹ ہوتا ہے چالیس اور کیلسیم پہ چارد ہوتا ہے پلس ٹو بیٹا چارد آپ کو یاد کرنے چاہیے کیلسیم پہ کیلسیم پہ کتنا چارد ہوتا ہے پلس ٹو چالیس بٹے دو کتنا آیا بیس گرام کتنا آگیا بیٹا بیس گرام یہ تو کس کا آیا ہے یہ تو کس کا آیا ہے کیلسیم کا یہ تو کس کا آیا ہے میرا بچہ کیلسیم کا ٹھیک ہے ہاں نہیں بیٹا نہیں میں نہیں جانتا بھی ٹھیک ہے اور کلورائیڈ کا نکالتے ہیں کلورائیڈ کا دیان سے سمجھے گا میرا بیٹا کلورین کا دیا دے سمجھے گا بیٹا یہاں پر سی ایل ٹو سے کنفیج مت ہونا دیکھو کلورین کا اٹومک ویٹ ایکلینٹ ویٹ نکالتے ہیں کلورین کا ہوتا ہے اٹومک ویٹ اپون ویلنسی کلورین کا ہوتا ہے 35.5 کل نکالا تو تھا کلورین کا اٹومک ویٹ کتنا ہوتا ہے 35.5 اور بیٹا سب کو پتا ہے کلورین پر مائنس ون چار داتا ہے فلورین کلورین برومین آئوڈین 4 یاد رکھنا فلورین کلورین برومین آئوڈین 4 اوپے مائنس ون چار دوتا ہے ٹھیک ہے تو کتنے آتی ہے n فیکٹر ویلنسی ون ہوتی ہے تو آن سے ہم آئے گا 35.5 اور بیٹا میں نے پوچھا تھا دونوں کی ویلیو یہ آپ کا x ہے یہ آپ کا y ہے دونوں ایڈ کرو 20 پلس 35.5 کتنا آئے گا آپ کا 35.5 آگیا کتنا آگیا 35.5 ٹھیک ہے بیٹا بیلکل کلیر ہے بیٹا 55.5 آئے گا 77.75 کون کہہ رہا ہے 55.5 آئے گا ٹھیک کرو اس کو ٹھیک کرو 55.5 آئے گا ٹھیک ہے چلو کلیر ہے کلیر ہے بیٹا آٹومی سے ایکویلنٹ ویٹ نکالنا آگیا آپ کو definitely چلو اب میری باپ دھیان سے سنے گا بچہ اب میری باپ دھیان سے سنے گا ایک question دیتا ہوں جب اچھا تھا ٹھیک ہے ہاں یہ تیز شر ایک question سے relate کریں گے آپ کو بڑا دھیان سے سمجھئے گا بڑا دھیان سے سمجھئے گا یہ question سے relate کرتا ہوں ٹھیک ہے ہاں میں کہہ رہا ہوں ایک element ہے M دھیان سے سننا ایک element ہے M کے نام سے بول دیا میں نے وہ ایک oxide بناتا ہے oxide اور اس oxide کا formula ہے oxide of formula M2O3 اس کے oxide کا formula کتنا ہے M2O3 M2O3 oxide کا formula بناتا ہے ٹھیک ہے ہاں if equivalent weight if equivalent weight of metal is 9 اگر metal calculate weight 9 ہے what is atomic weight atomic weight of element ٹھیک ہے اس element کا atomic weight بتانا ہے جلدی chat section بتاؤ جلدی chat section بتاؤ دیکھو کتنی fast answer کر رہے میرے بچے ایسے بچے مجھے چاہیے yes تو دیکھتے ہیں کس کا سب سے fast answer آیا ہے faster finger first کے اندر ہیمانسو memoria کے لئے تالیہ ہو جائیں ویشو کا answer 27 ٹھیک ہے انسی کا سچین کا 27 سرشتی کا 27 آیا ہے بہت ہی پیارے بچے بہت ہی اچھے بچے سارے سارے بچے بہت ہی اچھے بچے دیوک بیٹا اپنا نہیں کیا دیوک 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 دیویا پرزینٹ ہے کہ نہیں آج 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 دیویا پرزینٹ ہے چلو ٹھیک ہے بیٹا ہم میری بات دھیان دے سنو نیتیش شر آج ایک جبردست ٹرک ٹرک کا خجانہ نیتیش شر کا ٹرک کا خی جان نا ٹرک کا خجانہ کھلنے والا ہے اور ٹرک کا خجانہ دھیان دو سنیے گا کیسے کھولیں گے نیتیش شر ٹرک کا خجانہ دھیان دو سنیے گا بیٹا اگر آپ کو دیکھو اس میں ایلیمنٹ میں اٹومی ویٹ نکال دیکھو جان سننا آپ کو ایکیولینٹ ویٹ کا فارملا پتا ہے اٹومی ویٹ اپون ویلنسی اپکی بار کیا نکال 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 تو کیا ہو جائے گا ایکیولینٹ ویٹ انٹو ویلنسی ٹھیک ہے اٹومی ویٹ نکال 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 تو ایکیولینٹ ویٹ انٹو ملٹ ویلنسی ہو جائے گا تو آپ کو ن تو ن پتا ویلنسی نہیں پتا تو بیٹا ٹرک سن لوں آپ کے پاس فارملا ہے M203 بیٹا اس میں سمپل سا لوگ ہے ٹرک سن کان کو ایسے مد پکڑو کان کو ایسے پکڑو سمجھ ما ایسی ایسے مطلب ایک تو بچہ ایسے پکڑتا ہے آپ کروز کر دو ایسے ایسے پکڑو اس کا مطلب ہے M کے سامنے تو دیکھو کون ہے M کے سامنے ہے 3 اور O کے سامنے ہے 2 دیکھو M کے سامنے کیا ہے 3 اور O کے سامنے کیا ہے 2 اس کا مطلب ہے میٹر کی ویلنسی 3 ہے اور اوکسیجن کی ویلنسی کتنی ہے 2 ہے بیٹا بولا مانتے ہو کا نہیں مانتے ہو آپ جب بھی فارملے بناتے ہو جب بھی یہی کرتے ہو نا ارے فارملے بناتے ہو تب یہی تو کرتے ہو میرے بچھو کلر ہوا گی نہیں ہوا بلکل کلی رہو گی نہیں ہوا میرے پیارے بچھے میری ٹرک کو پگڑ گئے چل ہاں بیٹا اپوزیٹ کر دیا کرو یہاں پر فارملہ ہے 2 تو ہو گی بجے سا ہے کیونکہ آپ فارملہ جب بناو گی میٹل اور اوکسیجن میٹل پہ چارج پلس 3 اوکسیجن پہ چارج مائنس 2 جب آپ ملٹیپلائی کرو گے تو M2O3 بنے گا تو میٹل کی ویلنسی 3 ہے اوکسیجن کی 2 ہے ٹھیک ہے ہاں تو اوکسیجن پہ چل گئی اٹومک ویٹ نکال لو اکیویلنٹ ویٹ کتنا درک ہے 9 اور ویلنسی کتنی ہے 3 کلیر ہے یس آپ ایسے بچے بنو ہمارے پیارے پیارے ہنچی چل ایک جی کا question دیتا مرد اب آئے گا نا سر جی کیا ایکویلنٹ ویٹ بیر نیٹ جی question پھوستا ہے بلکل پھوستا ہے میرا بچہ بلکل پھوستا ہے جیان سے سنی گا ٹھیک ہے ہاں دیان سے سنی گا یہ question پھوستا ہے question کیا ہے دیان دی تنو ایکویلنٹ ویٹ ایک element کا 4 ہے ایک element ہے دیان دی سن لینا اس کا ایکویلنٹ ویٹ کتنا ہے 4 اس کا ایکویلنٹ ویٹ کتنا ہے 4 ایوٹ 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 کلورائیڈ اس element کا جو کلورائیڈ بنتا ہے its کلورائیڈ has a vapor density of اس کا جو کلورائیڈ ہے اس element کا اس کی کلورائیڈ کی vapor density کتنا ہے 59 9 0.25 vapor density دی ہوئی ہے examiner کیا پوچھ رہا ہے examiner نے پوچھا ہے the valency of the element the valency of the element بیٹا یہ question آپ سے نہیں ہلے گا کیونکہ اس میں ایک different concept ہے یہ concept آپ سے نہیں ہلے گا definitely نہیں ہلے گا بولو ہلا سکتے ہو ارے اس question کو ہلا سکتے ہو گیا بتاؤ میرے بچوں ہلا دو گے کرسن سراوت نے 3 آنسور گیا ہے چلو میرا بٹا جان سے دیکھے گا پہلے بچہ جان تو سمجھو کیا غیر examiner equivalent weight دے دیا ٹھیک ہے اور اس کا chloride ہے میں اگر چیک کر لیتا ہم cross چک ٹھیک ہے چلو آگے دیکھو بیٹا میرا دیکھو دھیان سے بات بہت ہی پیارا question ہے بہت ہی پیارا question ہے بیٹا بیٹا اگر اگر کو examiner نے VD دیا ہوا ہے VD VD سمجھ لو کیا ہوتا ہے VD کا مطلب ہوتا Vapor density VD کا مطلب کیا ہوتا ہے Vapor density کتنی دی ہوئی ہے 58 59.25 ٹھیک ہے اب جان سے سمجھ نا 59.25 دے رکھئے بیٹا Vapor density Vapor compound کا اگر آپ جیسے chloride دے رکھا ہے تو آپ اس element کے chloride molar mass نکال لو molar mass کا ایک فارملا ہوتا ہے دیان سے سنھ لو molar mass mm molar mass کیا ہوتا ہے mm اور molar mass اور vapor density میں relation ہے molar mass vapor density سے دو گنا ہوتا ہے vapor density کا دو گنا ہوتا ہے بیٹا یہ ٹریک ہے یاد رگ نا molar mass vapor density کا دو گنا کرو تو molar mass کتنا آئے گا 2 multiply by 69 point 25 کتنا آئے گا 69 18 18 18 18 18 point 5 ہو گیا کتنا آگیا molar mass 18 point 5 آگیا molar mass کتنا آگیا 18 point 5 آگیا یہ آگیا آپ کا molar mass ٹھیک ہے اب آپ کیا نکال ہوگی element equivalent mass نکال element mass اس کو ٹھیک کرو بیٹا equivalent mass 40 ہے میں کہا رہا ہوں کچھ نہ کچھ لڑ بڑ ہوئی ہے ٹھیک ہے 1 minute 1 minute 1 minute 1 1 0 10 0 5 0 is 2 0 0 reconcile 1 0 0 0 بارہ پوائنٹ تھی یہ پانچ یہاں تک کیلئے رہے یہاں تک کیلئے رہے میرے بچہ دیا گستو گڑ پڑ ہے اس کے کلورائیڈ کی ویپر ڈینسیٹی دے رکھی ہے ایک سو اٹھارہ پوائنٹ پانچ اچھا اچھا ٹھیک ہے یہاں تک کیلئے رہو گیا ایکویلینٹ ویٹ بھی آ گیا مولیکلر ویٹ ڈیوائیڈ بائی پیٹا ایلیمنٹ نہیں بتایا اس میں گڑ پڑ تو یہ ہو گئی مجھے لگ رہا ہے کہ ایلیمنٹ نہیں یہ کشن تھڑا ابھی عدورہ ہے ابھی کشن تھوڑا عدورہ ہے کرسن سیرامت کہہ رہا ہے ایکس فور ایکس پلس نئی بیٹا نئی نئی اسے نہیں کریں گے ٹکہ بیٹا ایلیمنٹ ابھی کشن عدورہ ہے ابھی اس کو چھوڑو رک جاؤ ابھی کشن عدورہ ہے اس کو بعد میں دیکھتے ہیں اس کو بعد میں دیکھتے ہیں اس کو بعد میں دیکھتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے اس question کو کرنے کے لیے اب کنچار لائن چھوڑ دینا ٹھیک ہے یہ question ابھی ادھور ہے اس کی statement I think پوری clear نہیں ہے میں جہاں سے نوٹ کر کے لائے تھا وہ سائد پورا ملا نہیں مجھے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں بیٹا چلو آپ دوسرے طریقے سے نہیں کالتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں ہم بھی بھگوان تھوڑی ہیں آلو بیٹا equalent weight نکالنے کا طریقہ دیکھو equivalent weight نکالنے کا اور طریقے دیکھو اگر آپ کو equivalent weight نکالنا ہے اگر آپ کو equivalent weight equivalent weight किسی acid کا نکالنا ہے ایک تو یہ formula لیکھو یہ formula number 2 ہے بیٹا پہلے formula بتا چکا میں ایکویلنٹ ویٹ میٹل نکال لے گا فارمولا اٹومیٹ ویٹ اپون ویلنچی ٹھیک ہے ہاں اٹومیٹ ویٹ اپون ویلنچی اور تیسرا فارمولا لکھو اگر آپ کو ایکویلنٹ ویٹ کسی بیس کا نکالنا ہے ایسیڈ بیس کی بات کرتے ہیں اب بیٹا آپ کو سب کو پتا ہوگا آپ نے ٹین کلاس سے پڑھ کے آئے ہو جو ایسیڈ ایچ پوزیٹیو ڈونیٹ کرتے ہیں ایچ پوزیٹیو ڈونیٹ کرتے ہیں وہ ایسیڈ ہوتے ہیں اور جو بیس ہوتے ہیں میرا بچہ وہ او ایچ نیگیٹیو ڈونیٹ کرتے ہیں تو بیٹا ایک ایسیڈ کتنے ایچ پوزیٹیو ڈونیٹ کرتا ہے نمبر او ایچ پوزیٹیو ڈونیٹ کرتا ہے وہ اُس ایسیڈ کا این فیکٹر ہوتا ہے اور ایک بیس کتنے number of OH negative ions donate کرے گا وہ اس base کا n factor ہوتا ہے بیٹا direct formula بتا رہا ہوں آپ کو جس acid کی بات کر رہے ہو ایک acid کتنے OH positive ion donate کرتا ہے وہ اس کا n factor ہوتا ہے اور ایک acid ایک base کتنے OH negative ion donate کرتا ہے وہ اس کا n factor ہوتا ہے تو equivalent rate نکالے کا formula ہے acid کا molecular mass molecular mass mass of acid divided by n factor اور base کے لئے کیا لکھو گے molecular mass of base divided by n factor یہاں پر n factor کیا ہے number of h positive ions اور یہاں پر n factor کیا ہے number of OH negative ions بتاؤ جلدی سے formula clear ہوا کی نہیں ہوا formula clear ہوا کی نہیں ہوا clear ہے چلو بہت ہی پیارے بچے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت اچھے بہت اچھے بہت ہی اچھے crystal clear ہے بلکل چلو بہت بڑی ہے چیزے بہت ہاں تو دونوں formula ہم apply کریں گے اب میں آپ کو دیتا ہوں question میرا بیٹا جلدی جلدی question نکالے گا بیٹا پہلا question دوسرا question تیسرا question چوتھا question پانچگا question دھیان دے سنو سب سے بہلے مجھے بتاؤ hcl کا hcl کا equivalent weight کتنا آئے گا پھر بتاؤ hno3 کا کتنا آئے گا ٹھیک ہے ہاں hcl کا equivalent weight بتاؤ hcl کا hcl کا equivalent weight بتاؤ پہلا acid کی بات کر لیتے ہیں بتاؤ بیرے بچہ دیکھو hcl کا nکال رہے ہیں hcl کا equivalent weight نکال رہے ہیں تو molecular weight کیسے نکال ہوگے hydrogen کا molecular mass ہوتا ہے 1 اور chlorine کا 35.5 تو کتنا ہوگیا 36.5 36.5 hcl 1 h4 1 دیتا کتنا دیتا ہے 1 h positive iron 36.5 بٹے میں 1 کریں گے 36.5 ہی رہے گا چلو hno3 نکال ہو hno3 نکال ہو e hydrogen 1 nitrogen 14 اور 3 oxygen 48 کتنا 63 63 63 ڈیوائیڈ 1 63 آئے گا 14 کرتا ہے 15 of h positive ions donated by an acid is known as basicity آپ کو کتابی جان سے باہر کا جان دیکھے جاؤں گا کیونکہ ہمارے چپٹر کا نام ہی کیا ہے سم بیسی کنسپس آف کمیسٹری اگر میں نے اس چپٹر کے اندر آپ کو کمیسٹری کے بیسی کنسپس نہیں بتائے تو میں ایک اچھا ٹیچر نہیں ہوں تو دھیانتظنلا بیٹا ایک ایسیڈ کی ہوتی ہے بیسیڈیٹی اور بیس کی ہوتی ہے ایسیڈیٹی جانتظنلا ایک ایسیڈ کتنے اچھ پوزیٹیو آئین ڈونیٹ کر سکتا ہے وہ اُس ایسیڈ کی بیسی سیٹی ہوتی ہے تو بیٹا یہاں پر این فیکٹر جو ہوتا ہے نا اس این فیکٹر کو بیسی سیٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا بچہ این فیکٹر کا کہتے ہیں بیسی سیٹی کہتے ہیں تو بتاؤ اور ہاں جن ایسیڈ کی جن ایسیڈ کی بیسی سیٹی ون ہوتی ہے یعنی ki این فیکٹر ون ہوتا ہے ان ایسیڈ کو بولتے ہیں مونو بیسیک یہ دون ایسیڈ کیسے ہیں مونو بیسیک کہانتم کلاس میں پڑتے ہیں لیکن گرائی میں نہیں جا پاتے بیٹا جتنے بھی ایسیڈ ایک ایس پوزیٹیو آئین ڈونیٹ کرتے ہیں وہ سارے مونو بیسیک ہوتے ہیں rone کا مطلب ون ون اور بیسی کا مطلب بیسی جی تی بیسی سیٹی مونو بیسی کا مطلب بیسی جی تی ٹھیک ہے ہاں سلفوریک ایسڈ کے بتاؤ بہت ہی پیارا سلفوریک ایسڈ سلفوریک ایسڈ کا سلفوریک ایسڈ کا مجھے ایکیویلینٹ ویٹ نکال کے دکھاؤ میرا بچہ سلفوریک ایسڈ کا ایکیویلینٹ ویٹ نکال کے دکھاؤ میرا بچہ سلفوریک ایسڈ کا ایکیویلینٹ ویٹ بہت بڑیا بہت بڑیا خوشاگرہ نے آنسر کر دیا نین سنگل نے 49 گرام گروت گاندی 49 بہت ہی پیارے بچے بہت ہی پیارے بچے رسی راج بیٹا سالین بیٹا ٹھیک کرو اس کو بہت بڑیا بہت بڑیا بہت ہی بڑیا سرشٹی نے آنسر کر دیا کنال نے آنسر کر دیا بہت بڑیا چلو دیکھو بیٹا ایسٹری سا فور کا ایکویلینٹ بیٹ کیسے نکالیں گے ایکویلینٹ بیٹ کا بھی فارم نہ بتایا تھا مولیکلر بیٹ نکالو گے آپ 98 گرام آئے گا کلپلیٹ کر کے دیکھ لے مولیکلر بیٹ آپ کو نکالنا پڑی گا 2 آئیٹرزن کا 2 ہوتا ہے سلپر کا 32 ہوتا ہے میرا بچہ اور 4 اکسیجن کا ہوتا ہے 64 آپ ایڈ کروگے 98 آئے گا اور سلپھریک ایسٹ کتنے ایس پویٹیو آئن دونیٹ کر رہا ہے 2 کیونکہ آپ سلپھریک ایسٹیڈ کو بریک کروگے so it will break like 2H پوزیٹیو اور سلپھیٹ 2 نیگیٹیو کتنے ایس پوزیٹیو دونیٹ کرتا ہے 2 تو آنسور آئے گا 49 گرام 49 گرام اس کا کیا ہے ایسٹری سا فور کا ایکویلینٹ بیٹ ہے ٹھیک ہے بیٹا اور جتنے بھی ایسٹیڈ جتنے بھی ایسٹیڈ جو 2H پوزیٹیو آئن دونیٹ کرتے ہیں ان کو بولتے ہیں ڈائی بیسیک کیا بولتے ہیں ڈائی بیسیک تو بہت اچھا کیسٹیڈ ہے ڈائی بیسیک because it can donate 2H پوزیٹیو آئن ٹھیک ہے بیٹا اس کو یاد رکھیں گے بہت ہی پیارا کیسٹیڈ ہے چلو آگے بڑھو ایک اور بتاتا ہوں دو کیسٹیڈ اور دیتا ہوں آپ کو نولیج بہت ہی پیارا کیسٹیڈ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو دو کیسٹیڈ کی نولیج اور دیکھے جاؤں گا جیان دے سنو میرا بیٹا ایک ہے H2 S O 5 ایک تو آپ نے سنا H2 S O 4 یہ نہیں سنا ہوگا میرا بچہ یہ سنا ہے ایمان سو کہہ رہ سر ایکیویلنٹ ویٹ گرام میں ہوتا ہے گیا ایکیویلنٹ ویٹ گرام میں ہاں بیٹا ایکیویلنٹ ویٹ گرام میں ہوں گا گرام پر مول بھی کہہ سکتے ہو ایکیویلنٹ ویٹ گرام پر مول بھی کہہ سکتے ہو بیٹا اگر مولر ماس لے رہے ہو تو گرام ٹھیک ہے ہاں چل جائے گا S2 S O 5 کے بارے میں سنو S2 S O 5 کے بارے میں سنو بیٹا یہ تھوڑا سا ٹیپیکل ہے آپ کو گھما کے جائے گا تھوڑا سا S2 S O 5 ہوتا ہے بیٹا لکھ لو اس کو بولتے ہیں کیروز ایسیڈ کیروز ایسیڈ کہتے ہیں اس کو کیروز common name ہے اور اس کا IPC name لکھ دیتا ہوں اس کا IPC name ہے پر اکسو مونو سلفیوری کیسیڈ پر اکسو مونو سلفیوری کیسیڈ لکھ لو یہ آپ کے ایکسٹران نولیج کیلئے یہ آپ کے ایکسٹران نولیج کیلئے میرے بیٹا ہاں نکالو اب ایک اکسٹران پھالتو ہو گیا آپ دھانا ڈکنا ایسٹو ایسٹو فائیسے یہ ایکسٹر بنتی ہے ایس ڈیبل بونڈ ہو ایس ڈیبل بونڈ ہو ایک او ایچ اور ایک او او ایچ ٹھیک ہے تو ایک ایچ پوزیٹیو آن یہاں سے نکلے گا ایک یہاں سے نکلے گا تو دو ایچ پوزیٹیو آن دونے گا ٹوٹل مولر ماس کلکلیٹ کرو ٹوٹل مولر ماس نکالو دو آیٹریجن کا دو سلپر کا بتیس دو آیٹریجن کا دو سلپر کا بتیس اور پانچ اوکسیجن کا ہو گیا اسی کتنا آیا چوتیس اور اسی کتنا ہوتا ہے بیٹا چوتیس اور اسی کتنا ہوتا ہے ایک سو چودہ ہاں اور ڈیوائیڈ بائی ٹو کرو 57 آنسر آئے گا کتنا آئے گا 57 بہت ہی پیارے بچھی بہت ہی اچھے بچھی سمال لوگیں کوئی دکھت نہیں ہے ہاں نمیتہ پھولیانی نے بہت اچھا question بچھا ہے نمیتہ بیٹا پوچھ رہے گے سر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ N factor کتنا لینا ہے بیٹا آپ کو acid dissociate کرنا آنا چاہیے اور میں یہ ساری چیز آپ کو سکھا رہا ہوں ٹھیک ہے actually یہ question آپ کے بہت اچھے level کا ہے اپر level کا ہے کیونکہ کچھ compound کے اندر جو N factor ہوتا ہے بہت اچھا question بچھ کچھ میں جو N factor ہوتا ہے وہ structure سے determine ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فیلال ابھی آپ کو پتا نہیں لگ رہا ہے یہاں پر کہ سر یہاں پر آپ نے 2 positive آئین کیسے نکالے ہیں تو آگے میں ایک concert بتاؤں گا electron negativity کا electron gain enthalpy کا یہ چیز آپ کو جب کلیر ہو جائیں گی نا پھر آپ کو سمجھ ما جائے گا ٹھیک ہے آہ تو تھوڑا سبر کرو سبر کا فل میٹھا ہوتا سب کچھ کلیر کروں گا بچے کلاس کو چھوڑتے چلے گیا آج کیا بات کلاس interesting نہیں گیا آج کلاس interesting نہیں گیا آج یا ان کو equivalent weight جانے والے کو کون روک سکتا ہے کو نہیں رو سکتا چلو دیکھو بیٹا تیسرا formula اگر آپ equivalent weight نکال نا S3PO4 کا بیٹا لکھ لو compound کا نام is compound کا نام ہے phosphoric acid بہت پیار question ہے اس کو phosphoric دیکھتے ہے اور یہ break ہوتا ہے ایسے 3 H positive iron دیتا ہے اگر H positive iron 3 دے گا تو PO4 آپ نے سنا ہے PO4 3 negative ہوتا ہے اس کو phosphate iron کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو phosphate iron ٹھیک ہے ہنجی تو آپ نکال equivalent weight کیسے نکال ہوگے molecular weight بتاتا 3 فارس کیا ہوتا 15 31 31 3 4 64 64 کتنا آیا 31 34 34 64 68 68 میں divide by 3 کتنا کریں 98 by 3 ٹھیک پیٹا clear 98 by 3 کر دیں گے 36 کیسے آئے گا بیٹا 32 point 66 ہو جائے گا 32 point 66 بہت بڑیا ٹھیک ہے چل چلو بیٹا آگے بڑھتے یہ بھی ہو گیا اور دھیان ڈگ نا اس اس لیڈ کیا بول لیں اس اس لیڈ کو بول لیں try basic 3 point i donate کر سکتا اس کو کیا بولتے ہیں try basic try basic چلو اور ایک اور بتا دیتا ہوں last tetra basic tetra basic ایک اور بتا دیویا گہ رہی سر 3 سے کیوں ڈیوائڈ گیا بتا 3 ہے اس کا try basic ہے نا بیٹا دیکھو h3 p o 4 یہ کتنے h positive آن دے رہا ہے 3 h positive n factor 3 ہو گیا نا is n factor کتنا ہے میرا بچ 3 n factor 3 98 divided by 3 کر دیا clear ہے دیویا آپ سمجھ گے بیٹا چلو ایک compound اور دیکھو ایک ہے h4 p2 o 7 اور یہ compound بھی آج رکھنا بیٹا special ہے اس compound کا نام لگ دیتا ہوں اس کو بولتے ہیں pyro phosphoric acid pyro phosphoric acid کہتے ہیں اس کو phosphoric acid کا pyro compound ہے pyro phosphoric acid کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے kuldeep chandik ariether kıl پڑھ آو گے بتائیں گے ابھی بتائیں گے پہلے اس کو knowledge کرو ٹھیک h4 p2 o 7 یہ compound break ہوتا ہے بیٹا 4 h positive بہت اچھا کش h ھ 4 release ہوتے ہیں اور باقی compound ہوتا ہے p2 o 4 p2 o 4 4 negative 4 negative اس کا مطلب یہ compound بہت interesting ہے اس کو tetra basic کہتے ہیں tetra basic کا مطلب ہے یہ 4 h point donate to اور boric acid کے بارے میں کافی لوگوں کو misconception ہے for your kind information بتا دوں کافی بچے سمجھ رہے ہوں گے کہ boric acid n factor 3 ہوتا ہے بیٹا یہ نہیں ہوتا میں لگاتا ہوں اس پہ cross کیونکہ boric acid کو کافی بچے سمجھ رہے ہوں گے کہ سر boric acid کو سرجی ایسے break کر دیں گے 3 h positive اور 2 3 3 negative بیٹا یہ غلط ہوتا ہے دھیان رکھنا boric acid کا n factor دھیان تے سننا boric acid n factor 1 ہوتا ہے کافی teacher بھی گلتی کرتے پڑھانے میں اس کو بتا دیتا ہوں student نہیں teacher بھی گلتی کرتے بیٹا boric acid n factor 1 ہوتا ہے یاد رکھ ن ٹھیک ہے ہاں کارن بتاتا ہوں کارن بتاتا ہوں بیٹا اس کا میں کارن بتاتا ہوں کیونکہ ہم ایک acid کے بارے میں ایک deflation رٹھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک acid وہ ہوتا ہے جو h positive iron donate کرتا ہے نہیں بیٹا اس کی deflation تھوڑا ہٹکے ہے اور بھی دوسری deflation بھی ہے ایک acid وہ ہوتا ہے جو h donate کرتا ہے لیکن oh negative iron accept بھی کر سکتا ہے بہت ہی پیارا concept ہے ایک acid کتنے h positive iron donate کر رہا ہے یا کتنے oh negative iron accept کر رہا ہے اس کو acid بولتے ہیں جانتے جنہ کھل دیپ سینی اگر تیرے ایک اور message آیا تو delete ماروں ایسا بلوک کروں دیکھے گا نہیں اب acid کیا ہوتا ہے جو h positive iron donate کرتے ہیں اور اوچ negative iron کو accept کرتے ہیں تو دھان دکھنا ایک acid کتنے h positive iron donate کر رہا ہے number of h positive iron donate کر رہا ہے اور کتنے number of oach negative iron accept کر رہا ہے دونوں ایک ہی بات ہے تو اب یہاں پر logically بات کیا ہے کہ boric acid h positive سالفر 32 اور 4 oxygen 64 add کر دیکھ 120 آئے گا 120 بٹے میں 2 کتنا آیا 5 add مینیسیم سلفیٹ کے اندر کیا ہوتتا ہے یا تو plus 2 چارج لو یا minus 2 لو بات یہ کیے بات ہوتا ہے ڈبل سالٹ ہوتا ہوتا یا ہاں فٹ کری کا فارمولہ سنو کیا ہوتا ہے پٹاسیم سلفیٹ into aluminium سلفیٹ into 24 H2O بیٹا یہ آپ کی knowledge کے لیے اس کو نوٹ کروں بہت ہی پیارا question ہے فٹ کری کا فارمولہ ہوتا ہے اور فٹ کری کو لکھ لو کیمیکل نیم کے اندر پوٹاس ال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پوٹاس ال پوٹاس ال کہتے ہیں اس کو فٹ کری کو ٹھیک ہے اور یہ ڈبل سولٹ ہوتا ہے ڈبل سولٹ کا مطلب دو سولٹ ہے دیکھو ایک پوٹاسیم سلفیٹ اور ایک الوین سلفیٹ اور مال لو مال لو میں فٹ کری کا مولی ویٹ ایم ہے ٹوٹل نکالو کا بہت بھاری بڑھ جائے گا میں نے کہہ دیا فٹ کری کا مولی ویٹ ایم ہے تو مجھے بتاؤ کون بچہ بتائے گا ایک ویلنٹ ویٹ کتنا آئے گا چار option دیتا ہوں m by 6 m by 4 m by 8 m by 10 بتاؤ کتنا آئے گا دخش بیٹا دوبارہ چیک کرو cross چیک کرو cross چیک total positive charge نکالو total positive charge نئی بیٹا پوزہ بیٹا دیان سے دوبارہ چیک کرو دوبارہ چیک کرو ہیمانسو نے right answer کیا ہے ہیمانسو بیٹا بلکل right answer سرشتی بیٹا دوبارہ چیک کرو سرشتی بیٹا دوبارہ چیک کرو مہگ نے right answer کیا ہے مہگ بیٹا right answer 9 single m by 8 بیٹا سنو دیان سے سنو بیٹا total positive charge نکالو میرا بچ دیکھو دیکھو ایک potassium پہ ہوتا ہے plus 1 تو یہاں پر potassium کتنے ہے plus 2 دو دیکھا گرو ایک potassium پہ plus 1 ہوتا ہے تو کتنے potassium ہے 2 plus 1 2 2 2 2 2 1 1 aluminium پہ plus 3 ہوتا ہے تو 2 aluminium پہ کتنا ہو گیا plus 6 تو plus 2 plus 6 total positive charge کتنا ہے 8 positive 8 positive اور negative charge 8 ہی آئے گا نکال کے دیکھو 1 sulfate یہ رہا اور 3 sulfate یہ رہے کتنے sulfate ہو گئے 4 1 sulfate پہ ہوتا ہے minus 2 تو 4 sulfate جتنا positive آئے گا تو کتنا آئے آئے m by 8 کلی رہے کو ڈاؤٹ نہیں ہے بڑی question دنائے تھا question تھا کہ نہیں تھا ہم ایک اور بتاؤ ایک ڈبل سال ڈور دیتا ہوں ایک اور سنو feso4 dot ammonium so4 dot 6 h2o لکھلو بیٹا اس کو اس کو more salt کے نام سے جانا جاتا ہے بہت ہی پیارا question m o h r scientist کے نام سے more salt scientist کے نام سے more scientist کا نام more ہے more نے بنایا تھے اس کو اس کو more salt کہتے ہیں اس کو اس کا بتاؤ کتنا آئے گا چار option دے رہا ہوں ابھی چار option دے رہا options are m by 3 m by 5 m by 6 m by 4 پھر غلط جا رہے بیٹا سر گلت جا رہے ہو ہاں plus 4 آئے گا صحیح جا رہے 4 آئے گا ڈیک رانسر رانسر کتنا آئے گا m by 4 اور sulfate بھی minus 4 آئے گا دیکھو 1 sulfate 2 sulfate 1 sulfate minus 2 2 sulfate minus 4 رانسر یہ آئے گا اور last بتاؤ 20 minute باقی ہے میں چاہتا ہوں آپ کے پورے chapter پہ کمانڈ ہو اچھی کمانڈ ہو تو میں کسی بھی ٹوپک کو لائٹ لی پڑھانا چاہتا ہوں ہر concept آپ کے دل اور دماغ میں بیٹھ جائیں ٹھیک ہے ہاں بیٹا چلو کل بات کریں گے نئے جوس کے ساتھ نئے جنون کے ساتھ all the very best بیٹا ٹھیک دقص کہ رہے آج ہی کروا دو نئی بیٹا آپ بچے بور ہو گئے ٹھیک چلو کل ملتے all